سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اساس پروگرام میں ریجسٹر ہونے کے لیے اپنا شناخت کٹ نمبر بغیر ڈیش کے اکیاسی اگتر مطلب ایٹ ون سیون ون پر ایس ایم ایس کریں اور جو اس کے حق دار خاندان ہوگے ان کو بارہ ہزار ملیں گے یاد رہے اب یہ کون لوگ جو ہے جو اس سے فیدہ نہیں اٹھا سکتے یا کن کن لوگوں کو اس کا فیدہ ہوگا یاد رہے کہ جن لوگ خواتین کو بین زیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ملتی ہے ان کو وہ رقم اب پچھلے نو منوں سے اساس پروگرام سے ملتی ہے لہٰذا ان کا گرانہ ایس ایم ایس نہ کریں نمبر دو پہ اگر کوئی شخص یا اس کی بیوی یا بچہ مہانہ ایک ہزار پہ کا ایزی لوڈ کرتا ہے یا ان میں سے کسی کے نام پر گاڑی ریجسٹرڈ ہے تو وہ بھی اساس پروگرام میں ریجسٹرڈ نہیں ہوگا جن خواتین کو طلاق ہو چکی ہے اگر ان کے سابقہ شور کا پاسپورٹ بنا ہو تو وہ بھی اساس پروگرام میں شامل نہیں ہوگا جو شخص خود یا بیوی بچوں میں سے کوئی سرکاری ملازم ہوگا اس کا نام بھی اساس پروگرام میں ریجسٹرڈ نہیں ہوگا اگر کسی شخص کا پاسپورٹ بنا ہو یا اس کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے کسی کا پاسپورٹ بنا ہو تو وہ بھی اساس پروگرام میں ریجسٹرڈ نہیں ہوگا جن افراد کو مہانہ پنشن ملتی ہے ان کا نام بھی اساس پروگرام میں ریجسٹرڈ نہیں ہوگا جن کے بینک اکاؤنٹ میں پچیس ہزار یا اس سے زیادہ رقم ہے وہ بھی اساس پروگرام کا عصہ نہیں ہوگا جن کو یہ میسج آئے گا کہ برہ میربانی اساس ایمرجنسی پروگرام کی ریجسٹریشن کے لیے اپنے متلکہ زلہ انتظامیہ سے رابطہ کریں وہ بھی اساس پروگرام میں شامل نہیں ہوگا جن کو یہ میسج آئے گا کہ آپ یا آپ کے والد یا والدہ اساس ایمرجنسی پروگرام کے لیے اہلے رقم کے حصول کے لیے بزریہ اس ایم ایس آپ کو جلد اگاہ کیا جائے گا یہ گبرانہ اساس پروگرام کے لیے یہ گرانہ اساس پروگرام کے لیے اہل ہے اور ان کو بارہ ہزار پہ ملیں گے یہ تھی کچھ کنڈیشنیں جن لوگوں کو بارہ ہزار اساس پروگرام کی طرف سے ملیں گے اور جن کو نہیں ملیں گے ان کے بارے میں بھی آپ کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آذر ہوں گے تب تک اپنے اوست کو اجازت دیں اللہ حافظ